اچھا اور نویڈا پولیس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو تیسری نوٹس جاری کرنے کی تیسری یہاں پر کر چکی ہے میں سمجھتا ہوں تیسری نوٹس کا کوئی ارچتہ نہیں ہے دو نوٹس کے بعد انعام کی گھوشرا اور پلائی تپرادی فوٹو جگہ جگہ لگ جانی چاہیے چھاپے ڈال کر کے ان کو ہونا چاہیے گرفتار یہ ایسا نہیں کہ چھے چھے انوٹس بارک دیے جائیں اور بارہ بارہ ریمائنڈرز دیے جائیں دو کے بعد تیسری ریمائنڈر کا کوئی ارچتہ نہیں ہے پراشی عدیقاری کیا کہیں گے اب تو راہل بھی کہہ رہا ہے کہ ایلوش سے اس کی ملاقات ہوئی تھی حالانکہ تیسرے پرسن کے ذریعے ملاقات ہوئی تھی ہے اہم گوائی اگر یہ ہو رہا ہے تو اس میں کوئی ایلوش اکیلے تو ہوں گے نہیں اور کیا بھروسہ ہے کہ راہل کا جو شبد ہے وہ کوئی سونے کی اس مارک پہ لکھاوا شبد ہے ضرور نہیں کہ راہل کوئی دودھ کا دھلا ہو جب وہ اسنی باتیں کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی شریعنڈ کے تروں سے پرسائج یا رہو کیونکہ جو کامیابی اردم سے ایلوش کو مل رہی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے انڈسٹری میں ایک دوسرے سے لوگ کافی جلتے ہیں اور وہ یوٹیوبر سے ایک دم سے بڑے سینما کے پردے پر آنے کی ان کی شروعات تھی کہیں نہ کہیں ایک بات ہونے لگی تھی کہ انڈسٹری میں کہیں نہ کہیں ان کو لانج کرنے والے ہیں بہت ساری ایسی انبرونی باتیں ہو رہی تھی گانوں میں بھی وہ دکھائی دے رہے تھے ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے بھی کیونکہ انڈسٹری میں لوگ انڈسٹری سے بہت چڑھتے ہیں اور ایسے بہت بار ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ لوگوں نے دوسروں کے گھروں میں جا کے بھی ایسے سمان رکھے ہیں جو نارکوٹیکس کی شڑی میں آتے ہیں اور لوگوں پھسا ہے بہت سارے ہم نے ایسے باقیے دیکھے ہیں میں کسی کا نام یہاں پر نہیں لوں گی لیکن ایسے بہت سی باقیے ہم جانتے ہیں کہ کسی کی پارٹی میں کوئی گیا ہے اور شڑی ان کے ترو اس پیڈلر کو بھی بھیجا گیا ہے اور وہاں پر سمان بھی رکھا گیا ہے اور لوگوں کے کریئر تباہ ہو گئے اچھا تو یہ کریئر الوش کا کریئر تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کی نظر میں ایسا آپ کا ماننا ہے سوریو میتھل جی آپ کا کیا ماننا ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی گریبی سے اٹھتا ہے اور پھر بہت زیادہ پرسد ہو جاتا ہے تو وہ سو دشمن بھی اس کے بن جاتے ہیں یہاں تو الوش کے میں لگتا ہے کہ بہت زیادہ بھی ہوں گے جو لوگ ان کے ساتھ ہی کمپٹیٹر ہوں گے یوٹیوبر ہوں گے یا پھر بھی ہو سکتے ہیں کیا آپ کو بھی اس میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ساجس اچھی جا رہی ہے یا پھر بہت زیادہ ریائیت بھی دی جا رہی ہے دھنے واد ہیماشو بھائی پہلے تو آپ کو آپ کے سبھی درشترکوں کو پورے دیش کو بھارت ماتا کیجئے اوگندے ماترم ابھی پراشی ادھکاری جی نے کہا کہ وہ گریبی سے اوپر اٹھکے نیم اور فیم کمارے تھے سفل ہو رہے تھے اس وجہ سے ان کے دشمن ہیں میں آپ سے سہمت ہوں کہ ایسا ہوتا ہے لیکن پراشی جی آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بھارت کو اولمپک بیڈن دلوانے والے ششیل کمار کو جب سفلتائے ہاتھ لگی تھی تو ان کا دماغ سر چڑ گیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک اپراد کیا ایک ہتیا کی جس کے کارن وہ آج جیل میں تو کسی کو سفلتا مل جائے تو اس کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ دودھ کا دھولا ہی ہوگا آپ یہ مانیے آپ نے کہا کہ یہ درگ سن لیجے میں آپ کے بیچ میں نے یہ بولا پراشی جی سن لیجے پہلے شانتی سن لیجے آپ نے کہا کہ بہت سارے سسٹم دیکھے گئے درگ پیڈلر جو ہیں وہ کیریئر ختم کر دے سن لیا کرو پراشی جی اتنا باکلاات اچھی نہیں ہوتی بھائی سنو آپ ایک راکھتی میں نے کہا سمجھ میں کی کوشش نہ ہو یہاں پر جو پولیس نے رائی کوری کی تھی وہ چار بار انہوں نے دھاک لگائی انہوں نے عدیان چلایا بہت دنوں سے سوریا جی سوریا جی سوریا جی سنیے سنیے ایک بات سنیے دیکھیں بہت اچھا لگے گا اگر شانتی سے بات کرے دیکھیں ہمارے ساتھ میں اتنے بڑے بڑے لوگ سبھی لوگ جڑے ہوئے ہیں عفدیس جی بھی ہیں ہمارے ساتھ میں بکرم جی بھی ہیں آپ بھی ہیں پراچی بھی ہیں یہی تو کیا ہے پراچی کا یہ کہنا ہے پراچی کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ جیسا کی آپ کہہ رہے ہیں سیڈون کا نام لے کر ایسا ہو رہا ہے وہ یہ کہہ رہی ہے آپ اپنی بات رکھی لیکن دیکھیں دیکھیں ہمانشو جی آپ سن لیجئے پراچی جی آپ کو اس وشاہ کی آپ کو جانکاری ہونی چاہیے سماجیکار کرتا بھی دیکھئے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں میری بہن کو کہ میری بہن یہ جو ریکاوری ہوئی تھی نو ساپوں کی جس میں سے پانچ کوبرا تھے اس کے لیے نویڈا پولیس بہت دنوں سے گھات لگائے ہوئی تھی بہت دنوں سے ابھیان چلا رکھا تھا اور ایک جسے کہتے ہیں جھوٹی خریدی کے نام پر ان لوگوں کو بلایا گیا اور ان کو ریکاور کیا گیا جس بینکٹ ہال کے سامنے سے تو آپ یہ مت کہیے کہ درگ پیڈلرز کی طرح ایلوش کیسے انوالف ہوئی سوریا جی سوریا جی سوریا جی ایک واجب سا سوال ہے پراشی کا ایک واجب سا سوال ہے تو ایلوش کیسے انوالف ہوئی اس میں میں وہی بتا ہوں حالی نام لینے سے میں آپ کا نام لے دوں میں پرانمندر پراشی آپ کا سوال دیکھیں میں نے پہنچا دیا نا پراشی اب جواب بھی لیتے ہیں دیکھیں وہاں پر راحل نام کا جو سپیرا ہے جو کی مین اس کے اندر ایکیوز میں سے ایک ہے وہ راحل نے سب سے پہلے بتایا کہ وہ کام کس کے لیے کرتا ہے وہ ایلوش کے لیے کرتا ہے ایلوش بڑی بڑی پارٹیاں اورگنائز کرتے ہیں وہاں اور نایدرز کے اور اس سپیرے کے بیچ میں اپنا ایک میڈیٹر کے روپ میں کارے کرتے ہیں وش منگاتے ہیں اور وش کو آگے سپلائی کرتے ہیں جیسے کہتا ہے کمیشن کھوڑی تو اب یہ جو وشی کمیشن کھوڑی کا یادی وہ کام کرتے ہیں اگر کوئی بھی اپرادی کسی دوسرے بھیکتی کا نام لیتا ہے تو یہ پولیس بیویشنا کا ایک پارٹ ہو جاتا ہے کیا اس کا سمبند ہے کہ نہیں اور میری بہن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایلویش کیسے اس میں اپرادی بن گیا تو ابھی پولیس نے اپرادی مانا کہا اگر پولیس نے اپرادی مانا ہوتا تو اس دن ان کو بلائے تھا ان کو واپس ہی نہیں جانے دیتی لیکن اب ایلویش اپرادی بنتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ لگاتار نوٹس کا جواب نہیں دے رہے ہیں لگاتار وہ پولیس کے سامنے پرسٹوٹ نہیں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آن کی بات ہو گئی لیکن افدیس کی وہ لگاتی وہ دلک پڑیوں کر رہے ہیں